بیان ہے امران خان صاحب کے انٹریویو دیا غیر ملکل نشاتی دارے کو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کل ادم ٹی ٹی پی کو عباد کرنے کے سوا کوئی اشارہ نہیں تھا آج بھی حل صرف مذاکرات ہیں اس کے تھوڑی سی ڈیٹیل بھی میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ اخوان طالبان نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے تیس سے چالیس ہزار لوگ اخوانستان میں ہیں ان کو واپس لے جاؤ پانچ چھ ہزار جنجو بھی تھے جب انہوں نے یہ کہا تو ہمارے پاس کیا راستہ تھا وہ کہہ رہے ہیں یہی راستہ تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک ایٹمین طاقت کا وزریعظم جو ایٹمین طاقت ہے اور اس کے وزریعظم کو طالبان مطالبہ کر رہے تھے لے جاؤ تو وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ چارہ نہیں تھا اور اب بھی وہ اس بات پر بزید ہیں اس بات پر اب بھی وہ بزید ہیں کہ حل اب بھی مذاکرات ہیں آج اگر مجھے ایک بات بتائیے وہ دہشتگردوں کا ہمارے حوالے کر رہے تھے اور ہمارے معزز عمران خان صاحب ان کو لے آئے کیونکہ وہ ان سے کیا ڈیل تھی وہ ایک الگ بحث ہے یہاں پر صرف کراچی شہر کے اندر بیس لاکھ سے زائد افغانی آباد ہیں یہ پورے پاکستان کے اندر ان کی تعداد پچاس لاکھ سے اوپر ہے کیا ان افغانیوں کو جب طالبان گورنمنٹ بنی تو عمران خان نے اتنی حمد ہوئی کہ یہ تو دہشتگرد نہیں ہے نا یہ تو افغانی ہے ان سے کہتے کہ وہاں لے جاتے اس وقت کیوں انہیں شرم آئی در حقیقت عمران خان صاحب کا جو طالبان ہے وہ ان کا اسکری ونگ ہے یہ ٹی ٹی پی کو میں ہمیشہ عمران خان کا اسکری ونگ کہتا ہوں اور وہ ان کا ٹی ٹی پی کا جو پولٹیکل ونگ ہے وہ عمران خان ہے اور اس میں کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے اور ہمیشہ سے آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان کو حکومت میں لانے کا سب سے بڑا سہارا اگر اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا جاتا ہے تو اس سے بڑا سہارا جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو قرار دیا تھا ہے ٹی ٹی پی تھی جس نے سب سے پہلے خیبر پختون خواہ کے اندر یہ اعلان کیا اور عمران خان کے علاوہ وہاں پر این پی کے لوگوں کو چنچن کر مارا پاکستان تیس پارٹی کے لوگوں کو چنچن کر مارا مولانا فضل رحمان کے لوگوں کو چنچن کر مارا اور تحریک تالبان نے راستہ دیا تحریک انصاف کو دوسری بڑی بات یہ کہ اگر آپ یہ دیکھئے تاریخی طور پر کہ انہوں نے پنجاب پر حملوں کا کھا یوسف رضا گلانی کے بچے کو اٹھایا گیا اور پھر جو سارا سلسلہ ہوا آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تیس پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو روک کر تحریک انصاف کو راستہ دیا گیا تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ ایک اسکری ونگ ہے اس کا ایک سیاسی ونگ ہے نہیں ہمارے بچے بھی کہا گیا بہت سارے لوگ بچے کہتے رہے بھولے بٹھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ زبیری صاحب کیا کہیں گے آپ یہ جو بات کی ہے انیس منطوری صاحب نے خاص طور پر بران خان صاحب کا بیان کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کوئی چارہ نہیں تھا تیس سے چالیس ہزار لوگ تھے جس میں سے پانچ چھ ہزار جنجو تھے پھر انہوں نے کہا تھا واپس لے جاؤ تو پھر ظاہر لانے پڑے اور بسانا پڑا ان کو شدید مضمت کرتا ہوں میں اس کی اور پوری تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں کی ان کو کہاں بسایا گیا کس طرح لایا گیا کیوں نہیں یہ بات قوم اسمبلی میں رکھی گئی کیوں نہیں یہ بات عوام میں رکھی گئی اب تو بڑے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسمبلی میں بات کرے یہ کس طریقے سے کیا اور وہ کون تھے بھئی وہ پاکستانی تھے اقوانی تھے وہ تعلامان کون تھے ان کو چالیس ہزار کاش کہ یہ چالیس ہزار ان پاکستانی محصولی نے پاکستانی کو لیا تھے جو پتہ نہیں کب سے انیس سو اکتر سے جھنڈا لگا کے بغنی دیش کے کیمپوں میں ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتے ہیں کتنی دفعہ بغنی دیش ان کو کہہ چکا کہ بھائی وہ لے جاؤ وہ تو نہ یہ لڑیں گے نہ جھگنیں گے نہ ہی وہ ٹیوریسٹ ہیں ان کو تو لانے کے لیے کبھی انہوں نے نہیں سوچا ان کو عمران خال نہیں آئے باقی گورنمنٹ کسی کے لیے آئی میں ابھی اس میں بات کر رہا ہوں بھی اس میں بات کرتے ہیں نہیں پھر ہم کئی اور نکل جائیں گے تالبان دیکھیں تالبان ہمیشہ سے پاکستان کے لیے خطرات تھے ہیں اور یہ آگے بہت رہیں گے ابھی یہ چالیت ہزار لوگ کہاں ہیں کس سلیپنگ سیلز میں ہیں کہاں بسایا ان سے یہ پوچھنا چاہیے سب کے چھوڑ کے یہ اس بات میں اس سارے میڈیا کو اٹھانا چاہیے کہ یہ کیا ہے یار اور ایسا کیا گھن پوائنٹ ان کو رکھ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا مطلب کیا چارہ نہیں تھا ایک وزیر آزم ایٹمی ملک کا اس کے بعد چارہ نہیں تھا ان کی بات ماندے کی تو یہ اس کی تفصیلات پر جانا چاہیے آپ سے سمجھتے ہیں زبیری صاحب کہ یہ صرف ان کا تنہا فیصلہ ہوگا یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کی ذاتی خواہشات یا ذاتی مفاد یا ان کی پارٹی کی مفاد کے لیے فیصلہ تھا یا اور کہیں سے ان کو پریشر تھا یہ ان کو بتانا چاہیے نا اور کیوں نہیں انہوں نے عوام کو اور اسمڈی کو اعتماد میں لیا وہ ہوتے کونے یہ اکیلے فیصلہ کرنے کو چالیس ہزار لوگ پاکستان میں لاکھیں بسا رہے ہویا اور دہشت کرتا تھا اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی راستہ نہیں تھا تو انیس منظوری صاحب کیا واقعی اتنی مجبوری تھی بطور وزیر آزم کے ان کے کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا دیکھیں راستے آپ کے پاس ہوتے ہیں رائی کی جا سکتی تھی ان کو مارا جا سکتا تھا نہیں ان کو آپ آنے نہ دیتے نا آپ نے ان کو آنے دیا آپ نے ان کو لا کر بسایا سوات اور اس کے جگہوں پر آپ نے بسایا آہ ساری قبائلی علاقے کے اندر آپ نے بسایا باقاعدہ اس کے پروف موجود ہیں کہ عمران خان نے اور اس وقت ایک بڑی آرہ شخصیت نے یہ سارے مہائدے کیے اور اس پر بار بار پارلیمنٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ یہ بات کرتی رہی کہ آپ کیوں ان سے موقع دے رہے ہیں چالیس ہزار لوگوں کو ان لوگوں کو جنہیں بڑی مشکل سے پاکستان نے یہاں صفایہ کیا ہے آپ اس کو دوبارہ ہم پر مسلط کر رہے ہیں اور یہ کیا یعنی کہ عمران خان نے اپنے اسکری ونگ کو لانے کے لیے تاکہ ان کی طاقت برقرار رہے یہ کام کیا آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں تحریک طالبان کا بیان کیا یہ نہیں آیا تھا کہ عمران خان سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم آرہی اپنے دور اقتدار میں انہوں نے یہ کیا تو پوزیشن میں جو جماعتیں تھی انہوں نے کہ بہت زیادہ اس پر مات نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے بلاول بٹو زداری نے باقاعدہ وہاں پر کہا تھا کہ جناب یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ کسی طور پر قبول نہیں ہے اور اس سے پارلیمنٹ کو آگاہ کیا جائے مجھے اچھی طرح یاد ہے خواجہ آصف نے اس پر کافی شور مچا آیا تھا اس زمانے میں کہ جناب یہ جو کوئی معاہدہ ہو رہا ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا جائے یہ دو لوگوں کا دو جماعتوں کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا اس کے علاوہ جو مقامی علاقہ ہی جماعتیں ہیں اس میں پشتون تحفظ مومنٹ کی آپ نے بڑے بڑے مظاہریں انہوں نے کیے تھے وہاں پر اور باقاعدہ اس بارے میں کہا تھا کہ جناب یہ جو بسائے جا رہا ہے اسے روکا جائے قومی سلامتی کا اجلاس ہوتے تھے وہاں یہ سب گئے تھے اس کے بعد خاموشی کیوں گئی تھی نہیں قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں جب جنرل جب یہ بہت زیادہ شور مچا تھا تو جنرل باجوا اور اس وقت جنرل فیس آتھے جنرل فیس کو بلائے گیا تھا اور اس وقت ان سے یہ ساری ڈیٹیل لی گئی تھی کہ جناب آپ یہ بتائیں تو انہوں نے کہا تھا یہ سارا معاملہ اٹھا کیسے یہ اٹھا تھا عارف علوی نے ایک انٹرویو میں کہہ جیا تھا کہ ہم تالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کے بعد عمران خان نے انٹرویو میں کہا تھا جس کے بعد باقاعدہ جنرل فیس تھی ملاقات ہوئی تو اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ نہیں ہی ہمارا کوئی مذاکرات اور کوئی معاہدہ نہیں ہوا زبری صاحب بلکل جھوٹ میں ممنی انہوں نے اپنی حکومت کی ساری چار سال میں کوئی سچ نہیں بولا کوئی سیدھا کام بھی کیا ہر کام جو اٹھاؤ وہ ان کا تیڑا اور یوٹن اس پہ میں کہتا ہوں اس پہ اس کو بڑا سیریسلی پاکستان کو دیکھنا چاہیے اب سپریم کورٹ کو نوٹس اس پہ نظر نہیں آئے گا مجھے یقین ہے ہم 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 اپنے توسط سے کہتے ہیں کہ سومر نوٹس لیں اور پوچھیں چالیس ہزار اغوان جنجووں کو کس کس لیے لائے آیا گیا کہاں بسائے گیا ابھی وہ کہاں ہے اس کی تحقیقات ہونے چاہیے جی اچھا جاتے جاتے وقت کی قلت ہے ایک بڑی عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب نے اعلان یہ کیا ہے کہ اتوار کو مینار پاکستان پر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں ایک طرف وہ زخمی بھی ہیں اور ناقابل زمانہ تو ان کے اوارڈ گرداری جاری ہو گئے ہیں پولیس پکڑنے کو تیار ہے لاہور میں موجود ہے اور دوسرے طرف انہوں نے اعلان کر دیا کہ مینار پاکستان سن پر اتوار کو جلسہ کریں گے وہ زمین جتنی بھی گھوم جائے دوبارہ آہ گیارہ اکتوبر سن دو ہزار گیارہ واپس نہیں آئے گا وہ جو اس وقت ان کو شلٹر دیا گیا تھا اور جس طرح سے ان کا مینار پاکستان کا جلسہ کامیاب کروایا گیا تھا وہ اب ایک بڑا کھلا راز ہے تو اب وہ چاہے جتنی محنت کر لیں جتنی بڑی بات کر لیں وہی مینار پاکستان پر ان کو دیا گیا تھا ساری سپورٹ اسی مینار پاکستان سے وہ واپس جائیں گے واپسی کا سفر شروع ہوگا یہ سمجھتے ہیں آپ بھی زبریت آپ دیکھیں میں تو حیران ہوں گورنمنٹ کی رٹ کہاں ہیں آج دو دو عدالتوں سے ان کے ناقابل زمانت آہ وارڈ گفتاری جاری ہوئے لاہور کی سڑکوں پہ رینی کی شکل میں یہ پھٹتے رہے اور وہاں ہی سے انہوں نے اعلانس کیا کہ ہم جو ہے اب اتوار کو کریں گے مینار پاکستان میں جلسہ گاڈیم بیٹھ کر خطاب کیا تو اب یہ گورنمنٹ کی در ہے ارڈ کی در ہے ججیس کی در ہیں وہ کیا رہا ہے کچھ کچھ مثال کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہیں کوئی ٹرک برک ہے آپ کے پاس کیوں کیا کردے ہیں نہیں وہ تو پھر جج بہت سارے کام اس میں ہو جاتے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں میرا بڑھ ٹرک نہیں وڑھے عمان خان والے تو دیتے نا ٹرک دیتے نا آپ نے نہیں سنا وہ میرے سنا شاید علی کے پاس ہے کوئی ٹرک برک ہے آپ کے پاس میں ہی سارا ہمارے پاس تو ٹرک ہے ابھی تک نہیں اس کی بہت شکریہ